دیار اسفرنس پچھلے دو دنوں میں چھاتروں سے سماندھے دو بڑی خبریں آئی لیکن ان دونوں ہی خبروں نے کہیں کہیں من کو تھوڑا دکھی کیا حالکہ اس میں سمت سفلتائیں بھی دیکھ رہی ہیں لیکن بڑی سنکھیا میں چھاتر ان سے آہت ہوئے یا پھر آسفل ہو کر دکھی ہوئے روتے ہوئے چلے گئے عیسائی کا سب اسپیکٹر کا فیزیکل چل رہا ہے اس میں بہت سارے شاتروں کو دوڑ کی ایک سامان نے پر کریا تھی ہائی جمپ جس میں ایک ٹائگر جمپ ہوتا ہے اس ٹائگر جمپ سے شاتروں کو روک دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ ٹائگر جمپ نہیں چلے گا سیزر جمپ کرنا ہے اب بہت سارے شاتروں نے جو پریکٹس کیا تھا ٹائگر جمپ پہ انہیں جب روک دیا گیا تو وہ تو رو پڑے اور دکھی ہو کر نراش ہو کر اپنے گھروں کو واپس گئے یہ پہلے سے پروف سوچنا نہیں تھی کہ دوڑ کیسی ہوگی لیکن جسٹ لاسٹ منٹ میں جب آپ کو کسی وشش پرکریہ سے روک دیا آیتا ہے حالانکہ شاتروں نے اس کا پریکٹس کیا ہے تو کئی بار شاتروں کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے حراس ہوتے ہیں اور دکھی ہو کر وہ گھر لوٹنے کو مجبور ہوتے ہیں بی بی ایسی کا آج ریزلٹ آیا چیہ سٹھویں بی بی ایسی پی ٹی کا اتنا ہائی گیا ہے کچ آف کہ بہت سارے بہت ڈیزارونگ ایسٹوینٹس چھٹ گئے ہیں ایک سو آٹھ جنرل انڈریزرڈ میں میل میں ایک سو آٹھ کٹ آف گیا ہے ہائی ایس ٹیور پچھلے چار پانچ بار کے جو بی بی ایسی کے اگزام ہوئے ہیں اس میں ہائی ایس ٹیور ہے حالانکہ اس میں آئی او کا کوئی دوش نہیں ہے لیکن کٹ آف بہت اوپر جانے کے کارن بہت سارے ڈیزارونگ ایسٹوینٹس اس بار بھی پی ٹی سے چھوک گئے اور جب ہم پی ٹی پر فوکس کرتے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سار پی ٹی پہ تو ہم لوگ نکال لیں گے پی ٹی تو ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں میں انس کا کچھ بتائیے پی ٹی ہی نہیں نکلتا آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ریزلٹ بہت سارے ایسے بہت سارے سٹرینٹس جو جی جان لگا کر محنت کر رہے تھے بہت ڈیزارونگ تھے ہنڈڈ لاکر وہ خوش تھے اور ہم لوگوں کو بھی لگ رہا تھا کہ جن لوگوں نے ہنڈڈ کے آس پاس اسکورس کیا ہے ان کا ریزلٹ ہوگا ایک سو آٹھ کٹ آف کیا اس پہ بعد میں بات کریں گے تو ایسی سوچنا ہے کہیں کہیں من کو دکھی کرتی ہے کہ چھاتر لگے ہوئے ہیں جھٹے ہوئے ہیں لیکن نراشہ بھی جب پیرلل ملتی ہے ویسے چھاتروں کو جن کا ریزلٹ ہونا چاہیے تو من دکھی ہوتا ہے چلیں آج کی ٹاپکس پہ آتے ہیں آج کی ٹاپکس ہم زیادہ ڈسکرپشن نہیں دیں گے آپ کو کیوال ہم ٹاپکس دے رہے ہیں اسے آپ کمپلیٹ کریں حالکہ آج انچینٹ اور میڈیوال میں دو ہسٹی کا ٹاپک ہے گوپت کال کرنا ہے آپ کو انچینٹ انڈیا میں یہ آپ کو تیسری شتابدی سے لے کر چھٹی شتابدی سے بھی کے بیچ لگ بلک دھائی سو سال کا گوپت کال آپ کریں گے جس میں شری گوپت سنستاپک اس کو چندرگوپت پرثم چندگوپت سمجھ گوپت اس کو چندرگوپت دوتی ہے جنہیں وکرہ مادیتی بھی کہتے ہیں اس کے کمار گوپت ہیں اسکند گوپت ہیں یہ سب کچھ پرمک شاسکوں کا آپ کریں گے ڈھائی سو سال کے گوپت کال کے جسے پراجن بھارتی اتیاس کا سوارن کال کہتے ہیں اس کا میڈیوال انڈیا میں آج اورنگزیو ہے مدھکارن بھارتی اتیاس میں موگل کال چل رہا اورنگزیو کرنا ہے پرندر کی سندھی ہے جائسنگ اور شیواجی کے بیچ اور پھر شیواجی کی گرفتاری ہے دس میں گروہ گروہ کو ون سنگھ کو اسے میں فانسی دی گئی کیا کارن تھا آپ پچیس ورشوں کا اتر بھارتی اتیاس اور پچیس ورشوں کا دککن کا دکشن بھارتی اتیاس اس پچاس ورشوں میں اورنگزیو کو آپ پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ انڈین جیوگرافی میں آج کا ٹاپک آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں کھانیچ سنسادن ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں چھے ٹاپک آپ کو کرنا ہے آئرین اینڈ سٹیل کرنا ہے الومینیوم کرنا ہے کارٹن کرنا ہے جوٹ کرنا ہے چینی کرنا ہے سیمنٹ کرنا ہے کیون یہ چھے ٹاپک آپ کر لیں کہاں کہاں اتپادن ہوتا ہے کون سے راج جب پرتم ہے اس کی پہلی فیکٹری کہاں استحابیت ہوئی تو یہ دو پیجز میں آپ کریں گے کھانیچ سنسادن بھارت کے لیکن کھانیچ سنسادن اور بھی بہت سارے ہیں کیون یہاں پر چھے دیا جارہا اسے آپ کر لیں گے اس کے بعد سائنس کا ایک ٹاپک ہے کیمیسٹی کا آج ٹاپک آپ کریں گے جس میں آج اندھن ہے جس میں ٹھوس اندھن تارل اندھن اور گیسیس اندھن آپ کریں گے یعنی پیٹرول ڈیزل کریں گے کوئلا کریں گے کوک کریں گے اس کا سی اینجی ہے الینجی یہ سب آپ گیسیس کریں گے یہ کس کے بنے ہوتے ہیں انہیں کیسے نرمیت کیا آتا ہے ان کا ویبن نپری ہوگا تو اندھن فوے لاب کریں گے اور پھر پانچ ماہ ٹاپک اندھن پالٹی سے ہے جو ہم لوگ ریگورل لیتے ہیں جس میں کندراج سنبند ہے جو پچھلا ٹاپک تھا ہم نے آج پھر سے رکھا سینٹر سٹیٹ ریلیشنشپ یہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کئی سارے سیگمنٹس ہیں تو یہ ہم نے آج ایز ایٹیز رکھا اس میں فائنانس کمیشن آپ ضرور اچھے سے کریں انوچھے دو سو اسی یہ من میں بیٹھا لیں آرٹکل ٹو ایٹی ویتائیوں کے گھن کا پراؤدان ہے بار بار اجزام میں آتا ہے اس کے بعد سینٹر سٹیٹ ریلیشنشپ میں جو الگ الگ وشے ہیں اس پر بھی پرشن آتا ہے جس میں راج کے سنگ کے اور سمورتی سوچی کے پرمک وشیوں پر بار بار پرشن میں آتا ہے جیسے ویباہ اور طلاق کس سوچی کا وشے ہیں یا ادیوگ یا پولیس یا سواست یہ سب کس لسٹ کا سوچی کا وشے ہیں تو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جس پر قانون بن سکتا ہے وہ الگ الگ تین بھاگوں میں ویباجت ہے جس میں شکتیوں کا ویباجن کیا گیا یہ ساتھویں انو سوچی کا وشے ہیں کئی بار انو سوچی سمباندیت بھی پرشن پوچھے آتے ہیں تو ساتھویں انو سوچی میں شکتیوں کا ویباجن ہے اس میں جتنے بھی کانون بنانے سمباندیت وشے ہیں انہیں راج سوچی سنگ سوچی اور سمورتی سوچی میں واتا گیا اور یہ اگزامز میں آتا ہے جسے آپ اچھے سے کریں اس کے بعد انتر راجی پریشت انٹر اسٹیٹ کانسل بہت امپورٹنٹ ہے ریجنل کانسل اسے بھی کرنا ہے تو یہ لاسٹ آج کا پانچ بڑی ٹاپکس میں سے آپ انڈین پورٹی میں سنٹر اسٹیٹ ڈلیشنشپ ضرور ایک بار پھر سے پڑھ لیں اگر آپ نے پڑھا اور ویتا یوگ تو ضرور اچھے سے آپ پڑھیں اس کے بعد آپ کو سپیڈی کا جکی جیس کرنا اور سائنس کرنا ہے اس میں دو پیجز تو کرنا ہی ہے لیکن بیچ میں جو ہم لوگ ہسٹی کا ٹاپکس لے رہے تھے سپیڈی میں جس میں پراشین بھارت مدرکارن بھارتیت ہو چکا ہے آدھونی بھارت ہے آدھونی بھارت کو آج ہم نے پھر سے رکھا تین پیجز ہیں آدھونی بھارت کا شاندار یہاں پہ کلیکشن ہے وان لائنرز کے روپ میں سپیڈی میں جی کے جیس میں تو یہ آپ کر لیں گے بیچ والے ٹاپکس میں اور دس پھر ہم لوگ موڈل سیٹس کرتے ہیں اسی طرح سے سائنس کے بھی ٹاپکس کر لیں اس میں کیول دو ٹاپکس ہی ہم لوگ کر رہے ہیں اس پر دنسی آٹیس آر کا آٹھ آٹھ پیجز کرنا ہے اور کرنٹ ایفیرز ہم بار بار کہیں گے کرنٹ ایفیرز پر فوکس کیجئے نرنائک کرنٹ ایفیرز چونکہ اس سے پچاس پچاس کوششنز تک آ رہے ہیں ڈیر سو میں اس پر فوکس کیجئے اور اس پر نیانترن کیجئے تو یہ آج کے ٹاپکس ہیں ہم نے زیادہ ڈسکرپشن نہیں دیا ان ٹاپکس کو آپ چاوویس گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کریں سریوسلی لیں کٹو بہت اوپر جا رہا مینات بڑھانا ہوگا اچھے سکورس کرنے ہوگے تب ریزلٹ آئے گا ٹیک کیا